ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے پڑوسی ملک لیے چلتے ہیں جہاں تاریخ کے پنوں میں اگر جھانکا جائے تو نہ صرف تاریخ بکھڑی پڑی ملے گی بلکہ عجیب و غریب رسم و رواج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں یوں تو جدید دور میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا مگر جو نہ بدل سکا وہ ہے مشرقی بھارت کے ایک گاؤں میں بیٹیوں کو رخصت کرنے کا نیرالہ انداز اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس انداز میں ایسی کیا بات ہو سکتی ہے تو اس سے پہلے ذرا سوچئے کہ اگر آپ کے بیڈروم کچن باتروم یا لوبی میں اگر ایک موٹا تازہ چوہا گھس جائے تو آپ کیا کریں گے یقیناً آپ پہلی فرصت میں اسے بھگانے یا مارنے کی طرف لپکیں گے پریشان کر دینے والی یہ مخلوق عمومن لوگوں کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مہمان ہر جگہ حکیر نہیں ہوتے جی ہاں پڑوسی ملک میں ایک ایسا خطہ موجود ہے جہاں ان صاحبان سے نہایت عزت اور احترام سے پیش آیا جاتا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ چوہے بیٹیوں کو جہیز میں بھی دیے جاتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جہیز میں گاڑی بنگلہ محل چھوڑ کر آخر چوہے ہی کیوں دیے جاتے ہیں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اگرچہ چوہہ تاریخ میں وباؤں کا باعث رہا مگر بھارت کے آدھی نامی قبیلے میں جو شہرت اس شرارتی جانور کے مقدر میں آئی شاید ہی کسی کے مقدر میں آتی اسلامی ممالک میں جہیز کو ایک لانت تصور کیا جاتا ہے مگر اس قبیلے میں جہیز کی بھی ایک اہم اور خاص روایت ہے جس میں یہ چوہے خاص مقام رکھتے ہیں شادی کے دوران جب دلہن رشتہ داروں ماں بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اپنے شہر کے ساتھ رخصت ہوتی ہے تو رخصتی کے وقت اس کے جہیز میں چوہے بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ کافی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں جن میں زیادہ تر مردہ ہوتے ہیں مگر صاحبہ حیثیت ماں باپ زندہ چوہے بھی اپنی بیٹی کو جہیز میں دیتے ہیں جو نہ صرف ان کے سٹیٹس میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ کمیونٹی میں سر اٹھا کر چلتے ہیں کہ بیٹی کو اتنی تعداد میں جہیز میں چوہے دیئے اس قبیلے میں چوہوں کی اہمیت جہیز تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر سال سات مارچ کو شمال مشرقی انڈیا کی پہاڑیوں میں ایک دور دراز گاؤں میں یوننگ آراند تہوار منایا جاتا ہے جس میں یہی چوہے ان کے کھانے کے بہترین پکوانوں میں شامل ہوتے ہیں یہ ایک غیر معمولی تہوار ہے جس کی پہلی صبح بچوں کو دو مرے ہوئے چوہے تخفے کے طور پر دیئے جاتے ہیں آدھی قبیلے کے پسندیدہ پکوانوں میں ایک بولے بلوک اورنگ نامی سٹیو ہے جس میں چوہے کے میدے جگر دم اور ٹانگوں کو نمک مرچ اور ادرک کے ساتھ اُبال کر تیار کیا جاتا ہے اس قبیلے میں ان چوہوں کے ساتھ اتنا وی آئی پی سلوک کیا جاتا ہے کہ اگر چوہے نہ ہوں تو کوئی پارٹی نہیں ہوتی اور اگر کسی خاص موقع پر پکوانوں میں چوہے شامل نہ ہوں تو انہیں روایات کے خلاف سمجھا جاتا ہے اس کمیونٹی میں ہر قسم کے چوہوں کا خیر مقدم کیا جاتا ہے ہواہ وہ گھر کے اردگرد نظر آنے والے گھرے لجوہے ہوں یا پھر جنگل میں رہنے والی جنگلی نسل آدھی لوگوں میں چوہوں کے لیے اتنی رغبت کیسے کب اور کیوں ہوئی اس بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے مگر محققین کے مطابق یہ ایک طویل عرصے سے جاری رہنے والی روایت ہے